ہیلو فرنس ویلکم ہے آپ سب کا چینل انجو گارڈینی ان نیچر میں گرمیوں کا سیجن سٹارٹ ہوتے ہی فلارنگ پلانٹس کم ہونے لگتے ہیں تو آپ گرمیوں کی سیجن میں بیس رہتا ہے کلرفل لیپس والے پلانٹ لگائیں جیسے کی کولیس، پولکا ڈاٹ، فیٹونیا اس طرح کے پلانٹ آپ لگا سکتے ہیں جن میں لیپس جو ہے بہت ہی کلرفل ہوتے ہیں جو آپ کے پوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے بلکنی ایریا آپ جہاں پہ بھی پوٹ کو سجانا چاہتے ہیں جو وینٹر میں آپ جہاں پہ فلارنگ پلانٹ لگاتے تھے اس جگہ پر آپ اس طرح کے پلانٹ کو لگائیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایسی کلرفل پلانٹس جس کا نام ہے پولکا ڈاٹ دیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گی اس پلانٹ کے ساری کیارٹیپس تو ویڈیو کو این تک جرور دیکھیں اور ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اچھلی ویڈیو کو ستارد کرتے ہیں والکا ڈاٹ کا جو پلانٹ ہوتا ہے اس میں آپ لیوز کو دیکھیں گے تو اپر پارٹ لیوز کا جو کلرفل ہوتا ہے ریڈ پینک وائٹ ایسے کلر میں مل جائیں گے آپ کو سارے پلانٹ کلر کے ساتھ ساتھ لیوز میں آپ جیسے ریڈ گرین کا کمبینیشن دیکھیں گے پینک گرین کا کمبینیشن دیکھیں گے وائٹ اور گرین کا کمبینیشن دیکھیں گے اس طرح کا بیک سائیڈ میں جو لیوز ہوتا ہے وہ بلکل اس طرح کا ہوتا ہے سبھی لیوز کا کلر سیم رہتا ہے بیک سائیڈ کا صرف اپر پارٹ کا کلر ہی چینج ہوتا ہے پولکا ڈاٹ پلانٹ کا آپ اس پلانٹ کو پوٹ میں لگا کر بلکنی ایریا میں رکھ سکتے ہیں کلرفل لک دے گا اس پلانٹ کو جرور آپ سمر کے سیجن میں گروہ کریں سمر کے سیجن میں یہ پلانٹ بہت اچھا سے گروہ ہوتا ہے ساتھی آپ کولیس کا پلانٹ بھی گروہ کر سکتے ہیں لائٹ ریکوارمنٹ کی بارے میں بات کریں تو پولکا ڈاٹ پلانٹ کو دیکھیں برائٹ لائٹ ملنی چاہیے جیسے کی فلٹر سن لائٹ ملنی چاہیے مارننگ کی سن لائٹ ٹالرٹ کر لیتا ہے پلانٹ دین کی جو تیز دھوپ ہوتی ہے وہ پلانٹ ٹالرٹ نہیں کرتا ہے لیپس کا جو کلر ہے وہ فیڈ ہونے لگتا ہے لیپس کرل ہونے کا پرابلم آپ کو دیکھنے کو ملے گا پلانٹ کی گروہ بھی اچھی نہیں ہوگی اور ہاں آپ نے بہت ہی ستیڈی ایریا میں بھی پلانٹ کو رکھا ہے تو بھی پلانٹ کی گروہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو فلٹر سن لائٹ پلانٹ کو ملنے دیں پولکا ڈاٹ پلانٹ کو اگر آپ بوشی اور سندر بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو پلانٹ کی ٹائم ٹو ٹائم پروننگ یا کچھ یا پینچ کرنا بہت جری ہو جاتا ہے پلانٹ کی جو ہائٹ اگر ٹو ٹو ٹری انجز تک بڑھ جائے تو کیا کریں آپ پلانٹ کا جو ٹاپ پارٹ ہوتا ہے اس ایریا سے کٹ کر دیں یا پینچ کر دیا کریں دیکھیں گے آپ سائد سے پھر برانچ نکل کر آتا ہے نیو برانچز ٹرائے کریں پلانٹ کی ہائٹ جو ہے ہر پارٹ کا سیم رہے اور جو بھی ایکسٹرہ لے گی برانچز یا سٹیم بن رہے ہو انہیں آپ کٹ کر دیا کریں پرون کر دیا کریں اس طرح سے پلانٹ بوشی ہوگا اور دکھنے میں سندر بنا رہے گا بات کرتے ہیں وارٹر ریکوارمنٹ کے بارے میں تو پولکاڈوٹ پلانٹ کو مویس سویل پسند ہے اس لئے پلانٹ کو روج پانی دیا کریں سپیشلی سمر کے سیجن میں ونٹر کے سیجن میں آپ ایک یا دو دن اسکپ کر سکتے بات سمر کے سیجن میں آپ پلانٹ کو روج پانی دیں اور پلانٹ کو جب بھی آپ پانی دیتے ہیں اس لئے آپ پلانٹ کی جو لیوز ایریا ہے اس ایریا میں بھی آپ پلانٹ کو پانی دیں پولکاڈوٹ پلانٹ کو مویس سویل پسند ہے لیکن سوگی سویل بلکل بھی نہیں پسند اس لئے میں جو سویل مکس آپ کو بتاؤں گی سیم وہی پروسس سے آپ بھی اپنا سویل مکس تیار کریں اور پلانٹ کو سیم سویل مکس میں گروہ کریں تو پلانٹ کی گروہ بھی اچھی ہوگی تو چلی جانتے ہیں پلانٹ کے لئے کس طرح کا سویل مکس بنانا چاہیے کیسے تیار کریں پولکاڈوٹ پلانٹ کو گروہ کرنے کے لئے آپ کو لینا ہے 30% گارڈن سویل 30% ورمی کمپوز یا سکھی وی گوبر کی خات 20% پرلائی 20% کوکوپیت ان چاروں کا مکشر بنا کر آپ پلانٹ کو گروہ کریں پلانٹ کی گروہ اچھی ہوگی پولکاڈوٹ پلانٹ کا لیفز اگر اس ایریا میں براؤن ہونے لگے اور لیفز جو ہے اپنے آپ کرل ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے پلانٹ کو بہت زیادہ تیز دھوپ مل رہی ہے تو پلانٹ کو بہت تیز دھوپ سے بچانا چاہیے پلانٹ کو فلٹر سنلائٹ پسند ہے یا پھر مورننگ کی سنلائٹ اور اس طرح سے لیف کرل ہونے کا دوسرا کارن بھی ہوتا ہے پانی کی کمی پانی کی کمی ہونے کی کارن بھی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ چیک کر لیا کریں پر ٹرائے کریں پلانٹ کو سیمی سیڈی ایریا میں یا پھر ایسی جگہ رکھیں جا پلانٹ کو فلٹر سنلائٹ ملے یا پھر مورننگ کی سنلائٹ ملے دن بھر کی تیز دھوپ سے پلانٹ کو بچانا چاہیے اور ہاں اس طرح کا ویڈ اگر پورٹ کے سائد سائد میں آپ دیکھیں گے میکسیمم پلانٹ کے پورٹ میں اس طرح سے ویڈ نکل کر آتا ہے تو ایسے ویڈ کو آپ پلانٹ کا جو پورٹ ہے اس میں رہنے نہ دیں پلانٹ کے آس پاس بھی رہنے نہ دیں اس سے کیا ہوتا ہے پلانٹ کی جو گروت سلو ہو جاتی ہے جتنا نیوٹرینٹ ہے سوائل میں وہ اس طرح کے ویڈ لے لیتے ہیں اور پلانٹ کی گروت اچھی نہیں ہوتی ہے تو ویڈ جو بھی پلانٹ کے پورٹ میں نکل کر آتا ہے اسے آپ نکال دیا کریں اور یہ جو جارہ تر اس طرح کے ویڈ نکل کر آتے ہیں اگر گوبر کی خات یوز کرنے پر تو اس کی جگہ آپ ورمی کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ورمی کمپوسٹ میں بھی نکل کر آتا ہے ویڈ بٹ کم نکل کر آتا ہے پلانٹ کو پروپگیٹ کرنا بہت ایزی ہے کوئی بھی 2-3 انچ کی کٹنگ لے لیں اور سیم کٹنگ کو آپ سوائل میں یا پھر وارٹر میں پروپگیشن کے لئے رکھ سکتے ہیں جو سوائل مکس میں نے بتایا ہے سیم سوائل مکس میں آپ پروپگیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی گروہ کر سکتے ہیں یا پھر وارٹر میں پروپگیٹ کر سکتے ہیں اور جب روٹ کی ڈبلپمنٹ ہو جائے تو سوائل مکس میں آپ صرف کر کے گروہ کر سکتے ہیں پولکاٹر پلانٹ کو گروہ کرنے کا صحیح ٹائم رہتا ہے فیب سے لے کر مہینے کے بیچ میں اس سمیں آپ پلانٹ کی کٹنگ کو گروہ کرتے ہیں تو پلانٹ دیفنیٹلی گروہ ہوتا ہی ہے پلانٹ میں ویسے پرابلم تو دکھنے کو نہیں ملتی ہے بہت ہاں وینٹر کی سیجن میں ملی بکس کا پرابلم دکھنے کو مل سکتا ہے اس لئے آپ پلانٹ کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہیں اور ہاں ہو سکے تو ویک میں ایک بار نیم آئل کا سپری جرور کریں پلانٹ میں پلانٹ کو آپ مٹی کے گملے میں یا پلاسٹک کے پوٹ میں گروہ کر سکتے ہیں بہت ہاں دھیان رہے اچھے سے بنی ہوئی ہونی چاہیے اسپیشل پلاسٹک کے پوٹ میں اور مٹی کے گملے میں ایک ہی ہول کافی ہے بہت پلاسٹک کا پوٹ میں آپ گروہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں درینیج ہول بنا لیں یا بنی ہوئی لیں پلانٹ کو منت میں ایک بار لیکوڈ فرٹیلائزر جرور دیں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں یا پھر ان پی کے نائنٹی نائنٹی نائنٹین کو ون ٹی سپن فول پائپ لیٹر وارٹر میں ملا کر اس پلانٹ کو بھی دے اور باقی پلانٹ کو بھی آپ دے سکتے ہیں ہوکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فول رہی ہوگی ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں جو بھی کوئشن ہو پلانٹ ریلیٹڈ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سسکراب کرنے نہ گھلے با بائی تیک کیر